آج کی ڈائری کے ساتھ میں ڈاکٹر عرشت جمال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہمارا جو ٹاپک ہے عوامی مسائل پر میں آپ کو باور کرواؤں گا عوامی مسائل سالہ اور اریپور کے جو عوامی مسائل ہیں ان کو میں آپ کو باور کرواؤں گا آج کا نیوز روم کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا دلچسپ اور بڑا سنسٹیو ایشو ہے اس پہ عوامی مسائل پہ جو ہماری لوگ تیار ہوتی ہے جو بنتی ہے نیوز روم میں جو پروگرام آرے ریکارڈ ہوتے ہیں وہ عوامی مسائل کے لیے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہری پور ہزارہ گلیات کا یہ مرکز ہے اور یہ دروازہ ہے یہاں سے جو ہے چین اور گلگت کا جو سفر ہے یانتی کاغان نران اور دیگر علاقوں میں جو عام دورفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے آج اس حوالے سے میں آپ سے بات کرتا ہوں گو کہ ہمارے عوامی مسائل میں بے تاشا اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسائل میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے ہری پور ایک پر امن شہر ہے اور پر امن شہر ہونے کے وجہ سے آیا پہ جو عام دورفت ہے وہ بڑی کرامت ثابت ہوتی ہے ہری پور ازارہ سے جو ٹوئی رسٹ آتے ہیں جو گلیات کی طرف جاتے ہیں ان کو یہاں سے گزرتے ہیں اور ہری پور سے کی جو تاریخ ہے جو اسٹری ہے ہری پور کے عوالے سے اس کو جو ہے بڑا فالو بیک کر رہے ہوتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسے ایشو کی نشاندہی کر رہا ہوں جس ایشو پہ جو زلی انتظامیہ ہے جیسے ڈپٹی کمیشنر ایسسٹن کا سہبان ہے اور جو ہماری جو ہماری صلاح اور سکورٹی کے ادارے ہیں ان کی جو بات چیت ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے بیدا ایشو یہ ہے کہ جب ہم ہری پور میں داخل ہوتے ہیں تو ہری پور جو ہے وہ جو جیٹی روڈ ہے ہری پور جو ہے درویش سے لے کر جو ہے شاہ محمود علی خان شاہ سرہ سالہ سے یہ جتنا ایریا یہ تین چار کلومیٹر کا ایریا ہے یہ لا قانونیت کا شکار ہے یہاں پہ کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہوتا جس پہ ہم جو ہے میڈیا کے جو لوگ ہیں ہمارے جو میڈیا پرسن ہیں وہ بھی آئے روز جو ہے عوامی مسائل کو جاگر کرتے رہتے ہیں آج جو جو ایشو ہے وہ ہے پانی کا باؤ اور یوباس پانی ہوتا ہے جو پانی گندے نالوں کا پانی گروں کا شہروں کا دکانوں کا اور گلی کچھوں کا جو روڈ پانی ہوتا ہے وہ روڈ پہ پھینک دیا جاتا ہے آج کی جو ہماری ڈاکومنٹری ہے وہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ بیک سیکس پیکس کے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ کانسٹیکشن جاری ہے اور ہماری جو میڈیا ٹریل پر عوامی شکایت پر روز بروز جو ہے وہ اس پہ جو ہے فوکس کیا جاتا ہے اگر میں سب سے پہلے انتظامیہ کی بات کرو تو این ایچ اے ایک ایسا لاچار لنگڑا لولا ادارہ ہے جو جن کی کان تک جو ہے رینگ تینے یہ جو کہ وہ عوامی مسائل کو جو ہے جاگر کرے نیشنل ہائی وے جو جس کو ہم شہرائے ریشم کہتے ہیں یہ ریپورس سے جو ہے ایسن عبدال سے یہ شروع ہوتی ہے اور یہ بورے پاکستان کو یہ مختلف اداروں کو جو ہے یہ ٹچ کرتی ہے یہ رورس آپ کو جو ہے ہریپور سے ایپٹ آباد ایپٹ آباد سے مانسیرہ بٹگرام کی طرف لے جاتا ہے اگر ہم مانسیرہ کی طرف آگے مظافرہ باد کی طرف جائیں تو مظافرہ باد سے آپ آگے جو نیلوم ویلی اور کشمیر کا علاقہ جو چناری جو کوٹھی نکیل سیکٹر اور انڈیا کا جو ٹچ بارڈر ہے وہ کرتا ہے اگر میں مانسیرہ سے دوسری طرف جانا چاہوں تو وہاں بٹگرام کی طرف بھی آپ چلے جا سکتے ہیں بٹگرام اور چین اور جگل گئے تو بلیسستان کی طرف جو ہے وہ نکل جاتا ہے اگر میں دوسری جانب نکلوں تو یہاں سے جو ہے ہمارا مانسیرہ سے جو ہے بالاکوٹ آم کاغان نران جو ہے وہ علاقہ جو جیل سے اول ملوک کے علاقے جو ہیں وہ وہاں نکلتے ہیں جس کا مرکر جو ہے صدر دفتر وہ ہریپور ہے ہریپور سے شائرہ ریشم جو ہے وہ شائرہ ریشم کی بات کروں تو ہریپور کے ایسے ایسے ناصور پلازے موجود ہیں جن کی اپنی پارکنگ نہ ہونی کی وجہ سے ٹرافک جو ہے وہ پارکنگ اور مرسیکلوں اور ٹیکشیوں کا برمار ہوتا ہے جس پہ قانون بھی ہے آنکھیں خموش ہیں اور بولنے پہ مجبور ہیں میں جو آپ کو نشاندی کر رہا ہوں کہ سرسالہ ہریپور کا جو درمیانی راستہ ہے اس پہ جو دکندار ہے اپنی دکانوں کی دلائی صفائی اور دو جو دکندار ہیں ان کے علاوہ صدو کی ڈرائیوران رکشہ ڈرائیوران روڈ پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ رکشوں اور گاڑیوں کو دکانوں کو دلاتے ہیں اور پانی جو ہے وہ نیشنل ہائیوے روڈ پر پھینک دیا جاتا ہے نیشنل ہائیوے اتھارٹی جو ہے ان کا نام اس لیے ہم لینا چاہتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ جو عزرات جو دکندار جو بھی بندہ جو ہے روڈ پہ پانی پھینکتا ہے اور روڈ کو آپ کو پتہ ہے پانی کی وجہ سے روڈ کی جو ہے وہ چار پچار شروع ہو جاتی ہے وہ ٹوٹ فود کا شکار ہو جاتا ہے اور جگہ جگہ سے نخصہ حالیت کا شکار ہو جاتا ہے اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹڈ لوگ آ رہے ہیں ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں لوگ جو ہے آسات کا شکار ہوتے ہیں بہت سارے بچے اور سکول کی طلبہ اور طلبات بھی آتصالات کا شکار ہوتی ہیں سارے سالہ ایک اہم ایشو ہے جو یہاں پہ تو جوزات مافیا اور قبضہ مافیا کا بہت جو ہیں وہ ہیں مگر افسوس کا عالم یہ ہے کہ انتظامیاں جو ہے اس پہ کام نہیں کر رہی اور اس کو فوکس نہیں کر رہی کہ اس پہ ایک عمل درامت کیا جائے انتظامیاں گھٹنے ٹکنے پر مجبوط ہوئے کیوں انہوں نے پکوڑے بھی کھانے ہوتے انہوں نے سبزیاں بھی کھانی ہوتی ہے اور مفتخوری بھی کرنی ہوتی ہے اس کے لئے لال فوڈ کا میک میں سے ہی سابانہ وہ آتے ہیں اور ایسے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے نکل جاتے ہیں جیسے وہ اپنا فرض سمجھتے ہوں گے عوامی شقیعت کی بیشمار جو ہے برمار ہے کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ڈاکومنٹری چلائی تھی ڈپٹی کمیشنر فاد یہاں پہ تھے فاد صاحب اللہ پاک ان کو چی جگہ جو ہے نصیب کرے ان کو میں نے متعدد بار یہ کہا تھا کہ جی یہ آپ کے بغل کے نیچے جو فٹ پارت ہے فٹ پارتوں پر بھی قبضہ مافیا کا راج ہے افغان بجوڑی اور جلاب فروش اور یہ ریڈیا اور جو پکوڑا جوت فروش جو ہیں فٹ پارتوں پر جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے آخر یہ جتنے بھی یہ مورکات ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے یا ڈپٹی کمیشنر ذمہ دار ہے یا اس کے علاوہ فوڈ کے بھی میک میں اس میں شامل ہے وہ ذمہ دار ہے یا انہیچ اے ذمہ دار ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ قبضہ مافیا جو ہے کن سرکاری محکموں کی جو ہے نجائز اولاد ہیں جن کی وجہ سے آج ہماری مشکلات ٹریفک میں بھی مشکلات اور جناب فٹ پارس پہ بھی مشکلات اور مین بزار میں اگر چلے جائیں تو وہ بے ہیار لوکوں کا بھی بہت بہت جانا ہے کہ لیڈیز انڈر گارمنٹس کا بھی جو ہے بہت سارا اس پہ بہت زیادہ ہم نے وہ ورک کیا مگر جو قطعوں سلسلہ جاری ہے جاری پور سے جو سلسلہ شروع کیا گیا کہ یہ روڈ کے دونوں اطراف سے نالوں کا جو سلسلہ جو آب نکاسی کے جو نالے ہیں وہ انہوں نے بنانے شروع کیے اور جو پلازا مافیا ہے دکندار مافیا ہے مارکیٹ مافیا ہے اور ان نالوں پہ کون سا ایسا قانون ہے مجھے بتائیں کہ جو آب نکاسی کے نالوں کے اوپر جو ہے وہ پلیاں ڈال لیں چھت ڈال لیں اور آب نکاسی کا سلسلہ وہ بند کر دیں صفائی کیسے کی جائے گی سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ٹی ایم اے کا جو آدارہ ہے وہ بھی مجبور ہوتا ہے کہ وہ نیچے گس کر وہ اپنا کچھرا وہ کنڈی جو ہے وہ کچھرا جو ہے نہیں نکال سکتے آج کی ہماری یہ خاص جو ہمارا میسج ہے وہ انتظامیہ کے لیے کہ اللہ تعالی نے ڈپٹی کمیشنروں کو اختیارات دیئے اور جو ٹی ایم اے ہے جو ٹی ایم اے آدارہ ہے ان کو اختیارات ہیں عوام کے خون پسینے سے اور ٹیکس سے جو پیسے لیے جاتے ہیں عوام کو سولیات فرام کی جائے بس دیگر ہمارا جو سلسلہ ہے وہ آہ جو ہو جائے گا دو دو چار ہو جائے گا میرا مقصد آج کا جو ویلوگ ہے یہ یہ ہے کہ آج ہریپور میں اگر میں جب کچھ بھی جگہ پہ اگر نشاندہی کروں تو غفلت اور جو ہے لا قانونیت کی انتہا ہے اگر سٹریڈ کرائم کے حوالے سے بات کروں تو کچھ عرصے سے میں جو ہے مختلف آہ منشیات کے خلاف جو ہے ورک کر رہا ہوں اور جرائم کے خلاف ورک کر رہا ہوں مگر انتظامیاں جو ہے جب بھی میں نے کسی ایسو چو کو یا ڈی پیو کو میسج کیا کہ یہاں پہ یہ ایفیڈنٹ ہو رہا ہے مگر کوئی عمل درامد نہیں ہوتا اس کے علاوہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جب بات کروں تو نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ پلان تو اچھا ہے مگر اس پہ عمل درامد نہیں ہے اور بالکل آہ لنگڑی لولے کی طرح خاموش تماشائی لوگ بیٹھے ہیں اور کی ایسے جرائم پیشہ لوگ ہیں جو سٹریٹ کرائم لوگوں کی زندگی اور جان و مال کے دشمن ہیں کہاں کہیں پہ جو ہے سنیپ چیکنگ ہو رہی ہے کسی جگہ پہ ٹریفک اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے کالے شیشوں کا جو ہے مملات ہے مگر انتظامیاں اگر خود میں پولیس الکاروں اور میڈیا کی جو بات کرتا ہوں کہ گورمنٹ نے ایک پروگرام دیا تھا کہ کوئی بھی سرکاری بیکمہ جو ہے جو پولیس ہے وہ پریس کی تختیاں گاڑیوں کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے اور پولیس کی جو پولیس موٹر سیکلوں کے ساتھ پٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے موٹر سیکل سرکاری ملازم کا ہوتا ہے تو اس کا کوئی عزیز و رشدار پولیس کی پٹی لگا کر شہر میں دندناتے پیرتے اور کوئی انتظامیاں نہیں پوچھ سکتی بہت سارے مسائل ہیں ہمارے ہری پول شہر کے اگر صحیح مینوں میں اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت جلد جو ہے ہری پول جو جرائم سے پاک ہوگا ابھی بھی ہمارے یہاں پہ بہت اثر مافیا جو ہے وہ منشاعت فروشی اور قبضہ مافیا میں مصروف ہے اور غریب کی جو چمڑی اتاری جا رہی ہے اس پر بھی کوئی عمل دراموں نہیں ہے زخیرہ اندوزوں کی بات کروں تو ایسے ایسے زخیرہ اندوز موجود ہیں جنہوں نے اپنی جو ہے وہ مرکیٹے اور پلازے اور گدھام جو ہے نا وہ تجوزات اور کی وجہ سے یہ اب مخدنیشی اشیاء وغیرہ کھانے پینے کی آٹا گی چاول بغیرہ وہ سٹاک کی ہوئے ہیں ابھی آنے والا جو رمضان المبارک ہے رمضان المبارک میں عوامی مسائل میں بہت اضافہ ہوگا جو نجاز خور مافیا ہے وہ مترک ہو جائے گا اور سبزی مافیا فروڈ مافیا اور یہ نجاز خور مافیا یہ مترک ہو جائے گا ان کا صدباب کون کرے گا خدارہ اپنے ملک کی لڑے اپنے ملک کی قدر کرے اپنے ملک کی پہچان بنائے اپنے ملک کی پہچان بنے اگر یہ پاکستان ہے تو آپ ہی اگر یہ نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی بڑا مسائل کا سبب بنا پڑے گا اللہ کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو تو دیل دیتے ہیں مگر اس کو زیادہ اتنی لمبی ڈھیل نہیں دیتے کہ وہ آت سے تجاوز کا جائے آج کی میری جو ویڈیو ہے یہ جو میرا پروگرام ہے وہ عوامی مسائل ہے قبضہ مافیا کو فوکس کیا میں نے اور جی ٹی روڈ جو ہے قبضہ مافیا کیا یہ پلازوں جن پلازوں کی پارکنگ نہیں ہیں ان کو ختم کیا جائے ان کو نوٹس کیا جائے اور جو ہے یہ جتنی بھی نجاز پارکنگ ہے اس کا کلوز آپ ہونا چاہیے اور فٹ پارتوں پر جو قبضہ ہے اس کو بھی ختم کیا جائے اور جو آج کا جو معاشی بودال کا شکار ہے کہ یہ جو ایٹی اے کا محکمہ ہے اور یہ جو آر ٹی اے کا محکمہ ہے آر ٹی اے نے تو بہت بڑی غفلت کی ہے کہ ڈیزل اور پٹرول کے مہنگے ہوتے ہی نا گیس تو تو مہنگی نہیں ہوئی ہے مگر آج کال جو ٹینٹ چلا ہے گیس اور پٹرول مہنگ پٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو جائے تو ساتھ گیس کی بھی جو قرائے وہ بڑھا جاتے ہیں کیونکہ ڈیزل اور پٹرول سے تو سزوکیاں اور رکشے تو نہیں چلتے یہ تو گیس پہ چلتے گیس تو نہیں اس میں تو اضافہ نہیں ہوا اس کا قرائے کیوں وصول کیا جاتا ہے پھر ریسل یہ قرائے میں اضافہ کیا ہے تین ڈائی کلومیٹر سہر سالہ سہری پور کا جو بنتا ہے اس کا بھی وہ چالیس روپے وصول کیا جا رہا ہے اور ڈیپٹی کمیشنر نے جو قرائے ریوائز کیا وہ بھی آہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے اور بے ساختہ قرائے وال ہے سینٹیس روپے کی کتک نہیں بنتی وہ چالیس روپے وصول کر رہے ہیں یہ کیا اندیر نگری اور چوپوٹ راج بنایا ہوئے کوئی طریقہ کار بنایا جائے پینتیس روپے رکھا جائے یا چالیس کیا جائے یہ سینٹیس روپے کا یہ ٹوپی ڈراما ہے یہ عوام کی سمجھ سے بار ہے یہ اور انتظامیاں کی بکھلائٹ ہے اور یہ ایسا نہیں چلے گا اگر آپ سے یہ کام نہیں ہوتا آپ سے یہ انتظامات سمالے نہیں جاتے آپ سے یہ ملک کا جو کلمدان ہے یہ سمالا نہیں جاتا خدا رہا حق لال کی روٹی اپنے بچوں کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی جو ہے یہ ترقین کریں دفتروں سے نکل کر عوام کے مسائل کوال کیا جائے دفتروں میں بیٹھ کر ڈیلنگ کرنے سے یہ میٹنگیں کریں گا فلام ایک میں کی میٹنگ آئی فلام ایک میں کی میٹنگ ہے یہ ڈرامیں بند کیے جائے عوام کے جو ریسنٹلی جو حقیقی جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کیے جائے تاکہ عوام کے جو ترجیح بنیادوں پر جو بنیادی سولیات ہیں ان کو فرام کیے جائے فوری طور پر یہ جتنی بھی میں نے جو آپ کو اس سے بتائے ہیں جو میں نے پارس بتائے ہیں جو میں نے نشاندی کی ہے اس پر عمل درامت بہت ضروری ہے بسورت دیگر ہمارا جو کام ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم روڈ شو کرنے جا رہے ہیں عوام کے مسائل کو کرنے جائیں گے تو سارے درست ہم فوکس کریں گے صفائی کا اور جو فٹ پارک پہ قبضہ مافیا کا اور پارکنگ مافیا کا اور جتنے یہ لوگ ہیں ہم ان کے خلاف جو ہے ایکہ کریں گے مگر اس میں جو انتظامی امور چلانے والے ہیں اگر وہ زرد میں آتے ہیں تو وہ ہم پر یہ کوئی بات نہیں آئے گی کیونکہ ہم دو عوام کے مسائل کے لیے ہم زندہ ہیں عوامی مسائل کو فوکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو یہ ایشو بتا رہا ہوں جو جرنل ایشو ہے کہ آنے والے وقت میں جو انتظامی امور ہیں وہ ہمیں کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ گلے کے سار کے سی ویب ہوتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ میڈیا جو کرپٹ ادارے ہیں جو کرپٹ ادارے ہیں یا وہ میڈیا کے چاندھ ٹوٹوں کو ساتھ ملا کے اپنے عزائم کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے گناہ چھپانے کے لیے اپنے جرم چھپانے کے لیے میڈیا کے نمائدوں کی پبندی لگائی جاتی ہے اور فوٹو اور ویڈیو ویلوگ بنانے پہ پبندی لگائی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑا کرپٹ ادارہ ہے اگر ایندہ کبھی کسی ایسے ادارے کے ساتھ کوئی واسطہ پڑا تو انشاءاللہ ہم سر فرس اسی محکمہ کو بے نکاب کریں گے اور اس کے ہر ایک چھوٹے بڑے ایشو کو بے نکاب کریں گے ان کی کرپشن ان کی لوٹ مار ان کا جو زاویہ کار ہے طریقہ کار ہے لوٹ مار کا ہم ان کو بے نکاب کریں گے تو آخر میں میں تمام جو ہمارے آئینی ادارے ہیں اور انتظامی امور ہے ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا رہا کے چاند روپوں کی خاطر اپنا ضمیر فروخت نہ کریں اور چاند روپوں کی خاطر آرام کی روٹی اپنے بچوں کو نہ کھلائیں اپنے ماں باپ کی جو اینب وہ نہ کھلائیں جو ان کو کفن ڈا رہے ہوتے ہیں وہ بھی آرام کے پیسوں کے ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے ان تمام مرکات کے بچنے کے لیے ضریبوں کے دل کی دڑکن بن کر عوام کے مسائل کو تلجی دے تاکہ آپ کی عزت میں اضافہ ہو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویلوگ اکنی ویڈیو عوامی مسائل کے ساتھ دوبارہ آج ہو رہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے